مزید آپ کو بتاتے چلیں کھلاڑی کپتان کا فیصلہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تحریک انصاف کے ٹکٹس کے تقسیم کے خلاف بنی گالا میں کھلاڑیوں کا احتجاج جاری ہے وقاس عظیم سے مزید بات کریں گے وقاس صاحب بتائیے گا احتجاج آج بھی جاری ہے امران خان کی کارکنان کو منانے کی جو کوشش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے مزید اب کیا کہنا ہے کارکنان کا جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ ملتان سے ہیں قوم اسمبلی کے حلقہ نا ایک سو چون سے وہ یہاں پر بنی گالا میں امران خان کی رہش آ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج کا آج دوسرا روز ہے یہاں سے ملتان سے جو لوگ آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نا ایک سو چون میں پاکستان تحریک انصاف سکندر بوسن کو ٹکٹ دے رہی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن وہاں پر موجود رہنمات ہیں ان کو ابھی تک نا ایک سو چون کا ٹکٹ نہیں دیا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر سکندر بوسن جو کہ سب سے پہلے مسلم لیگ کاف میں تھی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون میں پانچ سال تک وفاقی وزیر رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے بلکہ احمد حسن ڈیار جو کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں رہنماء ہیں ان کو یہ ٹکٹ دیا جائے لیکن ابھی تک ان کا یہ جو مطالبہ ہے ابھی تک نہیں مانا گیا اور آج دوسرے روز بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو نظر سانی بورڈ ہے اس کا اجلاس آج عمران خان کے سربرائے میں ہوگا اور اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے جو مرکس کے قائدی اجلاس کی آج ہوگا بہت شکریہ وقا سابقا